مواطل اراکین کو اسیملی اہاتے میں کیوں آنے دیا پنجاب اسیملی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر مواطل خزشتہ روز مواطل لیگی اراکین نے اسیملی کے ہاتے میں نارے بات سکھی تھی پنجاب اسیملی کا اجلاس نون لیگ کا بائی گارڈ بھی حاضریاں بھی لیگی اراکین حاضری لگا کر احتجاز میں شریک ہوتے رہے سادیا ملک علیہ آس خان حولام رضا شام محمد اور محمد ارفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسیملی کے سیڑھیوں پر لیگی اراکین کا احتجاز اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھے میں سے چار مواطل ارکان کا اسیملی کے گیٹ پر احتجاز یاسن سہول اور مرزا جاوید آج نہ آئے سپیکر پرویز الہی کا حاصل چہرہ سب کو دکھاؤں گا امران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے حمدہ شہباز شریف کی گفتگو کہا آج یا کل ہم پیپلز پارٹی سے ملیں گے پنجاب حکومت پنجاب اسیملی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی حکومت کے بعد نون لیگ کی جانب سے بھی ہنگام آرائی کے فوٹے جاری سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے آرہکین کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی بجھٹ پر بحث روکنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں رہنما نون لیگ ملک احمد خان بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے آرہکین کے خلاف کارروائی کی لیگی آرہکین کو نقصان پورا کرنا ہوگا شریف برادران کے خلاف مقدمات وزرعالہ نے بنائے اور ناہ قابینہ نے بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی چودہ ری پرویز اللہی کی میڈیا سے گفت گو کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی نیب خیبر پیکے میں تلبی کا معاملہ ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی دس روزہ حفاظت زمانت منظور کر لی نیب کو گرفتاری سے روک دیا حمزہ شہباز کو حکومت کرنی آتی ہے اور ناہ اپوزیشن تحریک چلانے کے لیے دل گردہ ہونا چاہیے صبح وزیر اطلاق فیاضر حسن چوہان کے نون لیگ پروار کہا حمزہ شہباز کو چودہ پرویز اللہی بطور سپیکر حضم نہیں ہو رہے مشن کین لاہور بلدیہ اسمہ اور زلین تظامیہ ان ایکشن لوہاری فش مارکیٹ اور بھاٹی چوک میں کا روای پچیس ٹن فش قبضے میں لے لی خیر کانوری ٹیکسی سٹینڈز واقزار پیٹرل پم بھی سیل ریلوے سپورٹس کامپلیکس کے لیے مختص آرازی پر خانہ بدوشی کی جھکیا مسمار نو گھنٹے بعد جیل روڈ کے انڈر پاس میں فسے کنٹینر کو نکال لیا گیا دو کرینوں کی مدد سے کنٹینر کو کھینچ کر ہٹایا گیا کنال روڈ اور اطراف کے سڑکوں پر ٹرافک بہال کنال روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤں تھا اور حادثے کی صورت میں گاریوں کی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں ایس پی صدق انڈر پاسس پر لگے لاکھوں روپے کے سینسر ناکارہ داخلی خارجی انڈر پاسس سے پہلے ہائٹ بیریر بھی لگائے گئے حادثات بڑھنے لگے انتظامیاں خاموش ہے ایلریے کا شہر میں ایک اور سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ چونسٹھ کروڑ کی لاغت سے اکبر چوک جوہر ٹاؤن سے براستہ خیابان جناہ رائیونڈ روڈ تک سنگل فری کوریڈور بنے گا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حدے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر پنجاب چہدر محمد سرور نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سینئر وزیر عبداللہ علیم خان جوجز اور وقلہ کی بڑی تعداد میں شرکت حلف بٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار تمام سیکیورٹی واپس کرنے کا حکم دورانے سفر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے روٹ لگانے سے منع کر دیا ہمارا کام آوان کو سہولت دینا ہے مشکلات پیدا کرنا نہیں چیف جسٹس انوار الحق کا آئی جی سے مطالبہ کوہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جانب سے بڑے پیمانے پر تکرور اعتباد لے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کوہدے سے ہٹا دیا شکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تیناک نوٹفیکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے سطاف آفیسر تیناک بشتہ زبان کو ڈی جی ڈیسٹرک جو اڈیشری لگا دیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقین جسٹس اسچت جاوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس چوہدری عبدالعزیز شامل آٹھ ایڈیشنل ججز میں جسٹس انوار الحق کنو جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکیل رحمان خان جسٹس محمد وحیب خان جسٹس احمد رضا بھی شامل ہیں منشاہ بم کی مشکلات میں اضافہ منشاہ بم کی نافرات کے لیے کام کرتا تھا پولس نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے زلے انتظامیے سے منشاہ بم اور اس کے اہل خانہ کی جائدات کا تمام ریکارڈ طلب پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا نیب آفیس کے باہر احتجاد پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک امارگلزار اور میجر ریٹائر مرتضی کے خلاف ناربازی متاثرین اور نیب حکام کے درمیان مذاقرات متاثرین نے مطالبات کے منظوری کے لیے ایک ماہ کا وقت دے دیا آشیان اکبال سکینڈل کیس ملزم فواد حسن فواد کے اسلام آباد احتساب عدالت میں پیشی کے لیے رہداری ریمان کی درخواست عدالت نے ملزم کا ایک دن کا رہداری ریمان دے دیا شالی مارمی غیرت کے نام پر بیگی کو قتل کرنے کا معاملہ ملزم ارفان گوگا اور رزوان کے خلاف مقدمہ درچ پولیس نے مفتودہ رسیہ کی والدہ کی مدہیت میں مقدمہ درچ کیا پولیس تحار ملزم گرفتار نہ کر سکی بابر بٹ استغاثہ کیس سیشن کورٹ کا نو ملتخب ایم پی اے سحیل شوکت بٹ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم عدالت نے استغاثہ کیس میں سحیل شوکت بٹ اور دیگر افراد کو تلق کیا تھا کسٹمز اینٹی سمگلنگ کے موچی دروازے میں بڑی کارروائی گودان سے ساتھ کروڑ روپے مالیت کی سمگل شدہ سگریٹ تنباکو اور نسوار برامت دو ملزم کے رفتار عدقارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر ڈاکٹر جاوید کے پاس عشق مجازی کا مسئلہ حل کروانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روش ناس کروا دیا لاہور کالیج وومن یونیورسٹی میں نور کا خیطہ منشیات سمگلنگ کیس حتمی مراحل میں داخل غار ملکی حسینہ کے خلاف تمام شہادتیں کلمبان عدالت نے وکلا کو بحث کے لیے بودھ کے روز تلق کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈیم فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کے اتیہ کا اعلان پی سی بی فنڈ کے لیے جلد ایک روڈ روپے کا چیک وزیریاسم کو دے گا قومی ٹیم کے ہر کھلاری نے ڈیم فنڈ کے لیے تین لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا اور نیشنل وومن فوٹبال چیمپینٹریپ بابڈا اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کھولیفائی کر لیا سمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائٹیڈ کے ٹیم کو شکاست کا اسطام نہ کرنا پڑا موسیقی